اگر نفل نماز میں موبائل ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھتے رہیں جائز ہے اگر کوئی شخص غیر محرم خواتین کے گروپ کے ساتھ آیا ہوا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے عمرہ تو انشاءاللہ ہوگا لیکن گناہ گا ہے اس کو چاہیے کہ ابھی دوسری جگہ رہے اگر کسی نے کولڈ یا کچھنی میں جا کے شادی کی ہے لیکن والدین راضی نہ ہوں تو اکثر علماء کا یہی فتوہ ہے کہ وہ نکالی ہوگا اٹھانہ سال سے اولاد نہیں ہیں بالکل اگر مرد اور عورت میں کوئی نقص ہے دوائیں لیں اجاز کرائیں آزام سے پہلے جو صلات و سلام پڑھتے ہیں یہ بیدہ تھے اگر یہ سنت ہوتی یا محبت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے ہیں کہتا ہے جی کہ شہید زندہ ہیں اور قرآن میں ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے ان کو کہاں سے رزق دیا جاتا ہے تمہارے گھر سے نہیں دیا جاتا ہے اللہ جاتا ہے تو انہوں نے کبھی بھیجا ہے ان کو ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی دوسرے دن وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے دیر سال کے بعد میاں نے پھر ایک طلاق دی پھر ایک دو دن کے بعد راضی ہو گئے اب پھر دو سال کے بعد میاں نے ایک طلاق دی اب اس پر حلال نہیں ہو سا وہ ہمیشہ میری حلام ہو گئے